اسلام علیکم ویورس کے آج چالہ میر کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور شادہ و باد رکھے اپنے گھروں میں آمین سم آمین تو ویورس آج میں بنا رہی ہوں امبلی کی چٹنی نمزان آنے والا ہے تو میں اس کے لیے امبلی کی چٹنی بنا رہی ہوں کیونکہ یہ دیکھیں یہ میں نے امبلی لی ہے اس کو میں نے ڈبو دیا تھوڑی دیر کے لیے پانی میں اور یہ میں نے یہ کٹا ہوا جو موٹا موٹا جو بڑھ ہوتا ہے یہ میں نے لے لیا یہ میں سوڑا لوں یہ دیکھیں میں ڈال دوں گی اس کی میں چانچ میں ڈالوں گی پھر اس میں میں گھٹسیاں مکال کے امبلی کی تو پھر میں اس کا جو پلپ ہوگا اس سے میں چٹنی بناتی ہوں اس میں میں ڈالوں گی چاٹ مسالہ کٹھیوی لال مرچے اور کالا نمک ٹھیک ہے اور تھوڑی سی اجوان دالوں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے دی اس کی میں تھوڑی سی چارشت بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں بھی بس یہ میں نے چارشت بنایتی اس کو میں سٹین کروں گی تاکہ اس کا گنگ مند جو ہے وہ بائی نکل جائے کیونکہ اس کے اوپر وہ چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بائی نکل دیں ساپ ہو گئے اب میں نے اس کو جو لیا اب میں نے اس کو دو لیا اس میں میں یہ شیرہ ڈالوں گی یہ کیونکہ یہ اب ساف ہو چکا اور سات میں اس میں یہ امبلی کا پل پر یہ ڈال لیا یہ میں نے ایک پیکٹ امبلی لیا کھٹی مٹھی بنے گی بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی بنے گی روزوں میں آپ سموسوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ رول کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں اس میں اب میں اس میں چانٹ مسالہ ڈالوں گی ایک چمچ کھالا نمک ڈالوں گی ٹھیک ہے کھٹی بھی لال مرچیں ڈالوں گی ذرا چٹپٹی سی بن جائے گی مردے کی بنے گی اب اس میں میں تھوڑا سا نمک بھی ڈالوں گی یہ نمک ڈال دی ہے میں نے اب اس کو میں پکاؤں گی جب تک یہ تھڑی گھڑی نہیں ہو جائے گی ٹھیک ہے میں نے اس کی آنچ ہلکی کر دی اب میں اس کو پکاؤں گی یہ دیکھیں کچھ خصورت بن گی یہ بڑی پیاری اور میٹھی میٹھی کٹی میٹھی بنی ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے گھڑ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے کالا نمک ڈالا ہے چاٹ مسالہ کٹی بھی لال مرچیں ڈالی ہیں آپ ضرور ٹیسٹ کیجئے گا ضرور بنائیے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس یہ جیسے ٹھیک ہو جائے گی تھوڑی سی اور تو میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی اس میں ڈال دوں گی بول میں یہ بلکل جیسے مجھے چاہیے تھی اسی طرح یہ دیکھیں گاڑی ہو گئی اب میں اس کو نکالتی بول میں نکال لیتی پھر میں اس کو اس میں بسمیلی بسمیلی ہمارا آج پہ بلاو کا آج بنائے گیا ہم نے ایملی کی چٹنی کٹی مٹی چٹنی اور ساتھ ہم نے تھوڑی سے فرائی کر دیا چکن کو اور آپ اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ چکن اس کے ساتھ رول کے ساتھ جس چیچ آئے وہ کھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ جیو اور زید آج کے ہماری بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشس سی رسپی ایملی کی چٹنی آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ ویوز اور ووچ آرز دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت زیادہ پیار کے ساتھ اللہ نکے پان